اسلام علیکم تیسرے دن بھی کئی نہ کئی پیچز میں بارش ہوتی رہی تھی جس کی وجہ سے شاید پاکستان کی صرف انتالیس رنس پر تین ہی وکٹے گریں ورنہ شاید ان کی تعداد بھی بڑھ جاتی جس طرح پہلی ایننگ میں چھانوے رنس پر چھے آؤٹ ہو گئے تھے آج تیسرے دن کئی نہ کئی مضاہمت کی بابا رازم ان فارم ان کی فارم اچھی چل رہی ہے بدقسمتی سے تین رنس کی کمی سے وہ اپنی سنچری سکور نہیں کر سکے مسلسل دوسری سنچری ہوتی اس آسٹریلیا کے ٹور پر لیکن یاسر شاہ یاسر شاہ نے آج سنچری سکور کی اور بڑی اچھی پرفارمنس یاسر شاہ کی دکھائی دی ٹھیک ہے بالنگ ڈپارٹمنٹ میں جہاں ان کی ضرورت زیادہ دکھائی دے رہی ہے وہاں اتنے افیکٹیو وہ دکھائی نہیں دیے لیکن جب بیٹسمن پرفارم نہ کر رہے ہو ایسے میں کوئی ٹیلینڈر آکے سنچری سکور کر دے تو پھر اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے اسی وجہ سے شاہد پاکستان نے کئی نہ کئی کچھ مارجن کم کر لیا ورنہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چھانوے رنس پہ چھ وکٹے پاکستان نے گوا دی آسٹریلیا کے پہاڑ جیسے فائیو ایٹی نائن رنس کے سامنے جو انہوں نے صرف تین وکٹوں کے نقصان پر اسکور کر دیئے تھے اب انتالیس رنس پہ تین وکٹے گر گئی جس میں بڑا نقصان بابر آزم کا بھی ہے کیونکہ اگر یاسر شاہ نے سنچری سکور کی تھی تو بابر آزم وہ فگر تھے جو کریس پہ کھڑے ہوئے تھے اور یاسر شاہ بھی اس طرح رنس سکور کرتے رہے تھے پھر بابر کے جانے کے بعد بھی انہوں نے رنس سکور کی 87 رنس کی پارٹنرشپ محمد عباس کے ساتھ قائم ہوئی نوی وکٹ کے لیے یاسر شاہ کی جس کی وجہ سے یاسر شاہ نے سنچری بھی سکور کی لیکن پاکستان ٹیم اس وقت فائٹ کر رہی ہوتی ہے جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ جس انداز سے پاکستان کرکٹ ٹیم آغاز کرتی ہے اور اب اس قوم کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہماری کرکٹ جا کہاں رہی ہے مزاق بن رہا ہے ہم نے عزر علی کو کپتان لگا دیا اب پچھلے دو سال میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا عزر علی کی کار کر دے گی دیکھی تھی سرفراس کے حوالے سے تو بہت باتیں کر رہے تھے کہ سرفراس کی پرفارمنس نہیں ہے پرفارمنس نہیں ہے عزر علی نے پچھلے دو سال میں چوبیس کی عصد سے رنز سکور کی ہیں اور ان چوبیس اننگ میں جو پچھلے دو سال میں ان کی رہی ہیں بارہ اننگز میں وہ دس رنز سے بھی آگے نہیں گئے یعنی ڈبل فگر میں بھی داخل نہیں ہوئے آپ نے کپتان ان کو اپوائنٹ کیا اب سب مزاق اڑا رہے ہیں رکی پونٹنگ نے جو الفاظ کہے جگہ سائی ہوتی ہے کہ عزر کیپٹنشپ کے لیے فٹ نہیں ہے عزر کو کیپٹنشپ کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ نے اس ٹور کے اوپر کیپٹن منا دیا کل مائک ہسی یہ بات کر رہے تھے شین وان یہ بات کر رہے تھے کہ سرفراس کی صورت میں آپ کے پاس ایک ایکسپیرینس کیپٹن تھا آپ رزوان کو ایزے بیٹسپن کھلاتے لیکن ایزے کیپٹن آپ کو ضرورت تھی آسٹریلین لوگ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور پھر ہمارے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹیم میننگ سے آر رہی ہوتی ہے ہمارا بیٹسپن سینچری سکور کر کے مکہ دکھا رہا ہوتا ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ صرف یہاں پر ہو رہا ہے جہاں پہ لوگ اب اپنی انڈیویجویل پرفارمنس پر فوکس کر رہے ہیں اور اس میں بڑا قصور پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہے جس نے ایسی ٹیم مینجمنٹ مقرر کیے جس کی سمجھ میں نہیں آرہا اگر میں پھر کہوں گا کہ میں شو میں اوپننگ بھی کر رہا ہوں پھر فون پہ بات بھی کروں اور پیپر پہ لکھنا بھی شروع کر دوں تو یہ تین کام کیسے ہو سکتے ہیں یہی مذبہ الگ کے ساتھ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب حکومت پاکستان کے عالی حکام نئی ملک صاحب بھی بولنے کو تیار ہیں فارمر ٹیسک کرکٹرز بھی بولنے کو تیار دکھائی دے رہے ہیں پاکستان کرکٹ بہت مشکلات میں ہے اس وقت اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اور جو شخصیت میرے ساتھ آج شو میں گفتو کے لیے موجود ہیں وہ آواز اٹھا کے نہیں بلکہ چیخ چیخ کے تھک گئے میں پچھلے تین چار دن اسلام آباد میں ہی تھا وہاں پہ میں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کی تھی کہ جہاں پہ رانہ تنویر صاحب کو چیئرمن مقرر کیا گیا میں آئی پی سی کی منسٹری کے اجلاس میں بھی مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا اور میں نے ان شخصیت کی ریسپیکٹ دیکھی تمام سیاسی پارٹیز میں ان کا اپنا جو میں نے مقام دیکھا وہ کمال تھا ایک ایک شخص بڑے بڑے میں نے سیاستدانوں کو دیکھا چاہے خواجہ آصف صاحبوں رحمان ملک صاحبوں جتنے بڑے سیاستدانیں انہوں نے اپنا جو مقام جو میار مقرر کیا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ انہیں سج بولنے سے کوئی نہیں رکھتا وہ چیختے ہوئے دکھائی دیئے تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں بھی وہ آئی پی سی کی منسٹری کے اجلاس میں بھی چیختے ہوئے دکھائی دیئے تھے اور اب پاکستان کرکٹ بورٹ کے آفیشلز کو مدو کیا گیا ہے وہ انہی کی آواز پر مدو کیا گیا ہے میٹرو ون نیوز کی بھی بہت بڑی آوازیں وہ قومی اسیمبلی کے رکن اور آئی پی سی منسٹری کے ممبر ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ممبر ہیں قومی اسیمبلی کے اقبال محمد علی خان صاحب شوق ایس ہیں تینکیو بری مچ سے آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ اور آپ کی آواز اٹھانے کا اس سے زیادہ اس قوم کے لیے بہت شکریہ ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ کا بڑا نام ہم اس فیملی نے بہت خدمت کی ہے پاکستان میں اور جس انداز سے آج بھی کوچنگ کے فرائز انجام دے رہے ہیں فارمر ٹیسک کرکٹر اپنے وقت کے زبردست آل راؤنڈر اور اس وقت میں کرکٹ کھیلی کہ جس وقت پاکستان میں جگہ بنانا ہی مشکل کام ہوا کرتا تھا اس زمانے میں انہوں نے کرکٹ کھیلی آج ہوتے تو شاید حضر علی کی جگہ یہی کیپٹن ہوتے ہمارے فارمر ٹیسک کرکٹر کوچ منظور علی بھائی پاکستان کرکٹ میں ہمارا ٹیلنٹ آ کیوں نہیں رہا ہمیں یہ تین کھلاڑی نہیں مل رہے ہوتے ایسے کہ جن کو ہم کہیں کہ ان کی جگہ پکیے یہ تو کھیلیں گے ہی کھیلیں گے اس لیے ہم نے اپنے فرس کلاس کرکٹر کو بھی مدعو کیا ہے کہ کرنٹ سیٹ اپ میں ہو کیا رہا ہے ہم کوچس کی تو زبان سنتے ہیں لیکن کھلاڑی کس طرح دیکھ رہے ہیں فرس کلاس کرکٹر سید رافع صفدر ہمارے ساتھ گفتو کے لیے موجود ہیں تینکیو وریمچ رافع آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ اقبال بھئی آپ کی آواز میں نے سنی تھی آئی پی سی منسٹری کی میٹنگ میں بھی اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ کرکٹ بورڈ کے آفیشل آنے چاہیے اور آپ نے ان کو مدعو کر لیا ہے یہ صحیح ہے جی ان کو بلایا ہے ہم نے اور بلکہ ان کو نہیں سب سے بڑی افسوس کی بات نصیم بھئی یہ ہے کہ احسان مانی صاحب ٹاس فورس کے بھی چیئرمن ہے اب ٹاس فورس پہ تمام کرکٹ آتے کرکٹ کے علاوہ تمام سپورٹس آتے اب پاکستان سپورٹ بورڈ بھی ہے اولمپک بھی ہے تمام جتنی بھی ایونٹس ہیں ساری آ جاتے ہیں اب جس شخص کو کرکٹ کے بارے میں بھی صحیح نہیں ٹھیک ہے نو ڈالڈو آئی سی زی کے دو دفعہ چیئرمن رہے ہیں مگر ایز اکاؤنٹنڈ رہے ہیں سینئر اکاؤنٹنڈ رہے ہیں شکریہ دا کریں اب باسی صاحب کا جنہوں نے لگا دیا تھا انہیں اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ جب اس وقت وہ ٹور پہ ہیں وسیم خان صاحب ٹور پہ ہیں ان کا کیا کام ہے وہاں پیسہ جو ہے اب تیس تیس لاکھ بیس بیس لاکھ تنخواہ لیکن لینے کے بعد ٹیم پرفارمنس نہ دے تو ان کو تو ملکل سیک کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ آپ آسٹریلین تسکی کرکٹ لے کے آئے ہیں یہاں پہ آپ نے دپارمنٹ کرکٹ کا ستی نیاز کر دیا سب کچھ کر دیا چھیٹی میں بنا دی سہیے اگر آسٹریلین کرکٹ کی لانی تھی کل میں نے ایک جگہ ایسی مذہب میں ایک پرگرام میں تھا میں نے آسٹریلین ترس کی کرکٹ لانی آپ وہاں بیٹھے ہیں وہاں سے فوٹو کاپیاں کرا گلائیں تمام زونوں کو اور اپنے کوچ اس کو دے دیں کہ یار یہ ہے وہ کرکٹ اس طریقے سے تھوڑی ہوتی ہے کہ جب تک کہ اس کا ایکسپیرینس نہیں ہو اور وہاں کی کرکٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے بچہ پیدا ہوتے اس کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے اس کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے اس کو ٹی اے ڈی اے کی فکر نہیں ہے کھانے پینے کی فکر نہیں ہے کی فکر نہیں ہے وہ اسکولنگ بھی ہے اس کی ساری چیزیں تمام سپورٹ کے لیے ہر چیز اس کے لیے جیسے بڑا ہوتا ہے یا بچہ بیٹ نہیں خرید سکتا جو لڑکے اس وقت ڈپارٹمنٹ سے نکالا ہے کتنی کرسپک پرسی کے عالم میں کتنے لڑکیں ٹیکسیاں چلا رہے ہیں کوئی کچھ کر رہا ہے کم از کم اس چیز کا احساس ہونے مجھے تو افسوس اس بات کہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان آپ خود اتنے بڑے سپورٹس منٹز ہیں آپ کی نظر اس پہ نہیں ہے جو میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کرپشن کو بالکل پاک کریں اس کو پاکستان کو اور سب سے زیادہ کرپشن سپورٹس کے محکموں میں ہے سب سے زیادہ کرپشن آپ نے جتنی بے نکاب کی ہے پتہ نہیں عربو کی کرپشن ان کے پاس ڈاکومنٹیڈ ہے دیکھیں میں تو یہ ایک بات کر رہا ہوں آپ کسی آپ پاکستان اولمپک کا میں اب آرڈٹ کرانے جا رہا ہوں ان کا بھی کرنا ہے یہ آرے پسند صاحب کیا ہے دیکھیں خودساقتہ چیئرمن من کے بیٹھے گئے کوئی ایک میڈل جیتے ہیں ان کے دور میں میں یہی کہہ رہا ہوں نا دو آزار چار سے لے کے آج تک وہ پریزنڈ بنے بیٹھے میں کوئی ایک میڈل دکھا دیں آپ کو اولمپک کا کوئی ایشن گیم کا تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا خودساقتہ ایسوسیشن بنی بھی وہ ان کو ووٹ وہ کر لیتے ہیں جو بچارے وہ ہیں وہ سب بہار ہیں ابھی میں بتاؤں نیشنل گیمز ہوئے نیشنل گیمز کے اندر جو کامیہ ہوئی ہیں اب بلنسستان سے ٹیم گئی ہے خواتین باکسنگ کا کوئی مونی تھا وہاں کے جو پریزنڈ ہیں ان کی وائپ اور ان کی بیٹی خواتین کا باکسنگ کہ انہوں نے ٹائٹل جیت لیا وہاں پہ اسی طریقے سے جمناسٹک کا وہ تھا تو جو جوڈو کراٹے کی بلستان کے ٹیم گئی تھی ان کو جمناسٹک کروا دی وہ کہہ رہے بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا علیوے نہیں معلوم ہے کیا مطاق بنایا بھائی بھائی آپ تو اس گیم کی بات کہہ رہے ہیں گین لے کر رہا ہے اور میچ کے اندر پریکٹس والی کوکا بورا کی گین بھی استعمال ہو جاتی ہے جہاں کرکٹ بورڈ کو دے کر اب روپے خرج کر رہا ہو تو کوکا بورا کی بال لینے کے لیے اس کے لیے وکٹ بھی وہ چاہیے آپ کے پاس وکٹ وہ ہے نہیں تو آپ اس کے کیا کر رہے ہیں اس پر دو دو سو کر رہے ہیں سو سو ہو رہے ہیں اور وہاں جا کے کیا ہو رہا ہے وہاں جا کے کیا ہو رہا ہے سامنے درہا رہا ہے دیکھیں میں ایک بات بتاؤں جو ابھی آپ نے یہ جو آسٹیلیا سے جو میچ چل رہا ہے ہمارا کہ وخار یونس صاحب ایک میٹنگ میں جب میں اس کا چیئرمن تھا لیپ ٹاپ کہہ لیں آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا میں نے بھی گریٹ کھیلی بھی مجھے سب پتا ہے آپ چلیں آپ سکھا دیں آپ لیپ ٹاپ پہ سکھ رہے ہیں آپ لیپ ٹاپ پہ سکھا دیں کہہ لیں آپ تو سارا گیم لیپ ٹاپ پہ اللہ کے بندے اگر لیپ ٹاپ پہ گیم ہے تو ایسی سیریز پچھلی اٹھا کے دیکھ لو آپ کم از کم اس کو دیکھ کے کوئی بھی ٹیم جو ہوتی ہے وہ پورا پلان بناتی ہے پہلے کہ پچھلی جو کس کس پلئر کی کیا کمزوری ہیں آپ پچھلی ایسی سیریز کے اندر دیکھو سٹوئرڈ براڈ نے جو ہے نا وارلر کو کھیل نہیں نہیں دیا یعنی کہ اس نے دس آؤٹ کیا اس نے دس دفعہ آؤٹ کیا اس کو اور کیا تھا سب سے زیادہ سکور کتنا تھا سکسٹی ون ٹوٹل ملا کے دس ایننگ میں نائنٹی فائیو رن تھے اس کے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ راؤنڈ دا بکٹ گین اس کو کرا کے تاکہ وہ اور ہمیشہ اس نے راؤنڈ دا بکٹ آ کے گین کرا کے آپ دے رہے ہیں آپ بولر کو سمجھے یعنی میں شائن آفریدی کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو میں شاہباز دیتا ہوں کہ وہ اپنے انٹرویو میں آپ نے سنا ہوگا وہ کرا گین تھوڑے آگے پھیک ہوگے تو گین اور اس نے اس نے جو گین دے کرائی ہی اس نے اس میچ میں چھوڑی جار آپ بتاؤ تو صحیح کوچ بن کے بیٹے چوتی دفعہ کوچ کس بات کا بنے ہوئے یار کیا ہے مطلعہ بخار یونس کے علاوہ کوئی نہیں ہے شوئے بختر بیٹے میں اور کتنے بیٹے میں یہاں پہ ایسے پلیئر بیٹے میں اقبال بھئی ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی تو خیر نوگری چاہیے تھی ان کو کہ نوگری نہیں تھی نوگری چاہیے میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ جی میں بیروزگار ہو گیا ہوں بھائی تین دفعہ چیئرمن بن کے تو یہاں جب بھی تم نے آ کے ساری چیز کرنے کے بعد کوئی ایک لڑکا نکالا ہو مجھے بتاؤ گے یہ لڑکا ہے آپ یہ دیکھیں یہ یہی میں دیکھ لے نا یونگ سٹرز گئے ان کو تو سکھا دو میں یہی تو کہہ رہا ہوں ان کو سکھا دو وہ نو بولے کر رہے ہیں آپ وہاں بیٹھے بھی بتا نہیں کیا دیکھ رہے ہیں منظور بھائی دیکھیں نا یہ یہ قومی اسمیلی کی آواز سن رہے ہیں آپ نے نئی ملک صاحب کی بھی آواز سنی اور اقبال بھائی مجھے اس سے تھوڑا سا ہے کہ دیکھیں ذرا سی بھی پرفارمنس دیکھ لی تو عمران خان صاحب کے ہی کہنے پہ نئی ملک صاحب نے کہا ہوگا ورلڈ کپ کے اندر عمران خان نے ٹرم کارٹ کس کو کہا تھا ورلڈ کپ کے اندر کہا تھا شاداب کو شاداب کو کیا گئی ہوا دیکھیں پہلے سے ایک چیز کو بھو نہیں اب انہوں نے مستاق سے ریزرڈ لیا تھا یہاں لوگوں کو ریزرڈ لینا نہیں آئے اب آپ دیکھیں ابھی آپ نے یاسر شاہ کی بات کی اس نے سو کیر نرڈ آٹ تین چار چانس ملے جو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے مگر میری بات سنے جو اصل تمہارا کام تھا آوٹ کرو تم نے وہ کہنا میں آفیس پینر جو ہے آپ دیکھیں وہ اتنی لمبی لمبی ٹرن کر آ رہا ہے اور آپ سے گھنڈی نہیں یعنی کہ آپ کو لیک بریکس ہے گوگلی تو دور کی بات ہے ہمارے بولرز کا مسئلہ یہ دکھائی دیا کہ انہیں جگہ کا نہیں پتا کچھ ان ایکسپیڈینس بھی تھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یاسر شاہ تو ان ایکسپیڈینس نہیں ہے ملکن میں آپ کی بات سے متفق ہوں میں ان سے ایک چیز پتا کرتا منظور بھئی ٹھیک ہے آپ سسٹم کا حصہ ہیں آپ اس وقت کوچ بھی ہیں لیکن میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کبھی اس چیز کی پرواہ بھی نہیں ماتذت کے ساتھ پہلے یہ کوچ ہوتے تھے سینئر کوچ ہوتے تھے اب یہ اسسٹنٹ کوچ ہوگا یہ تو ہماری کرگڑ کا میار آ گیا کہ جو آپ چھوڑے بس صرف پہلے ایک لاکھ روپے مل رہے تھے تو وہ ہیڈ کوچ تھے آپ چھے لاکھ روپے مل رہے ہیں تو اسسٹنٹ کوچ ہوگے وہاں پھر پانچ لاکھ میں پسند کے لوگ آ گئے افتخار کی کونسی پرچی ہے کھلا جاؤ نہیں وہ تو چھوڑیں آپ بھئی اسمان قادر کو آپ جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں میں جانتا ہی نہیں آپ مزبہ کہہ رہے ہیں یہ میڈی آپ کی ٹی وی پہ انٹریوی پہ کہا کون اسمان قادر یہ شخص کو یہ نہیں پتا کہ اسمان قادر اب چلو یہ کرکٹ کے حوالے سے نہیں پتا یہ تو پتا ہے کہ عبدالقادر محروم ہمارا بڑا پیارا دوست ہمارا اس کا بیٹا ہے وہ اس کو یہ نہیں معلوم تو پھر آپ چیف سیلیکٹر بھی بنا دو ویٹنگ کوج بھی بنا دو مینی کرکٹ بورڈ بنایا ہے ویسے مزبہ پہ تمہیں بات کرتا ہوں لیکن منظور پہ یہ ایک سچائیس ہے جو اس وقت ہم حال دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیم کا ہم نے پوری ٹیم کھلا دی سری لنکا کی بی کے خلاف سی کے خلاف ہم وہاں آر گئے ہم اور سریلیا میں ینگسٹرز کو لے کے چلے گئے ہم وہاں آر گئے یہ بھی غلطی تھی کہ جہاں پہ ینگسٹر کھلانے تھے وہاں نہیں کھلائے جہاں پہ سینئر لے کے جانے تھے وہ بھی نہیں کیا ہمیں یہ نہیں پتا کرنا کیا سری لنکا میں سارے بڑھے پیچھے کھلا دیں گے پھر کھلا دیں گے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے منظور بھائی اس وقت سچائی سے پاکستان کی کرکٹ ہے کہاں بری امانداری سے ہم کہاں کھڑے بلکل جب تک آپ ہارڈ ورک نہیں کریں گے ہم ایٹی پہ بھی نہیں چھوڑتے آئی پی سندرس پہ بھی نہیں چھوڑتے اس میں وجہ یہ ہے نا اندر سے صاف ہیں ہر چیز وہ ان کے سامنے ہو رہی ہے تو وہ کیوں ڈننے کی کسی سے تو ہمیں بھی وہ ڈننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو کرکٹ کا محول ہے وہ کرکٹ کا محول چاہیے وہ ہی در و در کی باتیں نہیں چاہیے ہمیں اب آپ ایک سپیٹ چاہیے ہنڈرڈ کھیل کے جائیں پریکٹس کر کے جائیں آپ ایٹی پہ کر کے جا رہے ہیں ترو ڈاؤن کر کے جا رہے ہیں نیچرل پچپ بھی نہیں کھیل رہے ہیں سلاب پہ کھیل رہے ہیں وہ ایک سسٹم مرایا ہے وہ انہوں نے اپنا تو لگ ایسے رہا کہ بڑے فارم میں ہے لیکن جب کسی جگہ پہ جا کے کھیلنا ہے ان جیسی پریکٹس کر کے جائیں آپ پھر تو آپ کو فائدہ ہوگا دروازہ تو فائدہ کوئی نہیں ہے یہاں ہمارے جو ٹورنمنٹ ہوتے ہیں ہماری پچھیں دیکھ لیں ہمارے فیلڈرز دیکھ لیں وہ ایک قدم پہ بال نہیں پگڑتے وہاں پانچ قدم پہ بال پگڑتے ہیں لیفٹرین جنرل توکیر رضیہ صاحب نے جب نیشنل کرکٹ اکیڈمی بنائی تھی تو وہاں پر پچز بھی ممالک سے مٹی منگوا کے بنائی گئی تھی اسٹریلیا کی پچکی بھی بنوائی تھی آپ نے انگلینڈ کی پچکی بھی بنوائی تھی ساؤت افریقہ کی بھی بنوائی تھی اور اس کے بعد آپ اس کو سمال بھی نہیں سکے جب آپ کے پاس ایک چیز ایویلیبلٹی اس کو تو سمال لو آپ وہ بھی نہیں سمال سکے آپ کے بعد جو لوگ ہیں آپ ان کو بھی سمال لیں تو کام ٹھیک ہو جائے گا وہ کون سے ہیں مجھے پلئیرز ہی ہیں جو پاکسینل سے کرکٹ کھیلے ہو گئے ہیں اب جب ہم بتانا چاہ رہے ہیں یعنی ابھی سیزن نہیں ہے سیزن کے بعد میں بتائیں گے اب ایکزمپل یہی ہے جو کام ابھی کرنے کا ہے سیزن پورا پڑھا ہے ابھی اب ورکاوٹ نہیں کر رہے ہیں پروفارمس کہاں سے آئے گی یا تو آپ پائن پائن ہزار رنز کر رہے ہیں تو ہم چینج کر رہے ہیں پھر آپ کہیں کہ یار ہمارے سے زیادتی ہو گئی ہمیں چینج نہیں کر رہے ہیں آپ کو موڈیویٹ کر رہے ہیں ہلکی ہلکی چیزیں بتا رہے ہیں تاکہ آپ اس کو ڈویلپ کرتے چلے جائیں اب نوپال کی مسائلی لے لیں آپ نوپالی جو ہو رہے ہیں یہاں بھی منع کر رہے تھے کہ یار موڈب ہوتے وقت بلکل لائن سے پیچھے بال کیا کر رہے ہیں تاکہ آپ جو زور بھی لگائیں تو پہنو آپ کا آگے نہ جائے تو پروائی کوئی نہیں تو آپ آپ کے سامنے وقار یونسپیٹ کیا کر رہے ہیں وہ تو فرم وہاں پہ بیٹھے میں ہم اپنی بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ کو میں سچائی والی بات کر رہے ہیں میں نے بھی کوئی بات ایسی نہیں کی میں نے کریکٹ کی بات کی کی وقار یونسپ چوتھی مرتا ہوں اقبال بھائی اگر بات کر رہے ہیں بلا وجہ نہیں کر رہے ریزلٹ بتائیں نظر نہیں آ رہے رافی صدر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے آپ نے کرنٹ فس کلاس کرکٹ کھیلی ہمارے یہاں پہ پرابلم ہے کیا جیسے ابھی بات کی کہ آپ جب آسٹریلیا جا رہے ہو تو آسٹریلیا کی تیاری کر کے تو جاؤ تو آپ ٹاپ کرکٹرز کے ساتھ کھیلے پرفارم کیا کیا اس میں فالڈ کیا ہے جسیم بھے میرا سب سے پہلے تو question جو ہر ڈومیسٹک کھیلنے والے پلیئر کا ہوتا ہے کہ کیا کرٹریلیا ہے سیلیکشن کا ٹھیک ہے نا آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت پاکستان ٹیم میں جو پندرہ پلیئر گئے ہیں اپارٹ فرم جو کہ ساتھ اٹھ پرانے پلیئرز ہیں جو کہ آپ کے پانچ ساتھ سال سے کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو نئے پلیئرز ہیں اس میں ٹاپ سکوررز کتنے ہیں پورا پاکستان سے آپ کے دو آپ ٹیسٹ چیمپینشپ کھیلنے گئے آپ کو ٹیسٹ سیریز کھیلنے نہیں گئے جی آپ جب ٹیسٹ چیمپینشپ کھیلنے گئے ہیں تو آپ ٹرائل اینڈ ٹیسٹ کی کرکٹ نہیں کھیل سکتے یہاں پہ آپ دو ڈیبیٹنٹس کو لے گئے جہاں پہ جو کلولیس ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ آسٹریلیا پہ کس لیندھ پہ گین کرنا ہے خالی راو پیس کچھ نہیں ہوتا راو پیس تو آپ کراچی گلیوں میں چلے یا پنجابی گلیوں میں چلے آپ کو ایسے پیئرز ملیں گے جو ایک سو ساٹھے پہ بھی گین کر سکتے ہیں جگہ پہ کون کر رہے ہیں مگر بات یہ ہے مگرا عباس جب اپنے ریدم کے ساتھ گین کرتے تھے تو وہ ایک سو تیس کے اوپر صرف جگہ کی ویسے کامیاب تھے تو بات یہ ہے کہ انیل کوملے آپ لے لیں انیل کوملے آپ بریک نہیں تھا نہ فلائٹ تھا مگر اس کی جو جگہ تھی وہ اتنی سالٹھ تھی کہ وہ کئی سو بکٹس لے گئے تو بات یہ ہے کہ یہاں تو یاسر شاہ بھی جگہ پہ گین نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں یاسر اگین ایک آگے ایک پیچھے سمجھو ہی نہیں آ رہا ایک آگے ایک پیچھے شاڈ کے سے وہ مارے چلے آ رہے ادھر مرزیاں ان کی مار رہے ہو مسیح کی چھیکی ایوریچ سے جب بھی آپ کسی ٹور پہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس ٹائپ کی کنڈیشنز میں ہم نے کھیلنا ہے آپ بولنگ لائن اپ اس پہ سیلیک کرتے ہیں آپ بیٹنگ لائن اپ اس پہ سیلیک کرتے ہیں یاسر شاہ وہ قوک ان دی ایر ہے وہ ڈرائے پچھے پہ جہاں پہ بال گرپ کر سکتا ہے دوسرے تیسرے دن ٹھیک ہے نا اس پہ سکسیسفل ہوں گے وہ فلائٹ گین اسے گین نہیں کرتے آپ کے پاس آسٹریلین پچھے پہ بال سکٹ کرے گا آپ جتنا تیز کریں گے اتنا بلے پہ چڑے گا ڈیویڈ مورر نے ان کے پہلے اور میں اس میچ کے اندر ریور سویپوں کو چوکا مارا وہ جب چینج کر کے واپسی آنے ریور سویپوں کو ان کو سیٹل نہیں ہوں نے دیا یاسر شاہ کی اور کی تین بولیں دو سے تین بولیں فل تھیں ایک سے دو بولیں شورٹ تھیں دو بولیں جگہ پہ کر رہے تھے مجھے یہ سمجھ نہیں آیا جب بلال آصف نے اس سے پچھلے آسٹریلیا کی سیریز میں آؤٹ کر کے دیئے آپ کو وہ بولر ایسا ہے کہ جو فلائٹ سے واحد بولر ہے جو کرنٹ سیٹ اپ میں جو کہ پاکستان کھیل چکا ہے جو فلائٹ سے گین کر رہا ہے ریولوشن اس کے پاس اچھے ہیں بھلے بریک بڑا نہ ہو مگر وہ آسٹریلیا کو ٹراب کرتا باؤنسی پچھ پہ بول رنز تو روکتا آپ نے رنز دیکھے تو پریشری سارا ختم کر دیا رنز تو روکو میں آتا ہوں میں ابھی مجھے کاشف بٹی پہ بھی بات کرنی بہت امپورٹنٹ ہے رافی مجھے ایک بریک لینا پڑے گا کیونکہ ایک بریک کا ٹائم ہوگا ہے ابھی آ رہا ہوں نہ یہ کونسی یہ امام الحق کیا ہے کس بات کیا ہے اگر امام الحق میں گیرنٹی سے کہتا ہوں کسی ایک لڑکے کو انڈر نائنٹین کو چھے چانس دے دینا وہ بھی امام الحق سے بڑا پلئر بن جائے یہ تھوڑی ہے وہ زمابے کے خلاف تو رن کرتا ہے ایک چھوٹے سے بریک لے رہا ہوں واپس آ رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ڈسکیشن ہے پاکستان کرکٹ بہت مشکلات میں آل اوٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آسٹریلیا میں تو جو ہونا تھا تقریباً اس سے زیادہ ہی برا ہوتا ہوا شاید اتنا ایکسپیکٹ ہم نہیں کر رہے تھے ماضی میں بھی ہماری ٹیمیں گئیں آسٹریلیا میں جیتی بہت مشکل تھے لیکن ایک ایک میچ میں تین تین سنچلیاں بھی بنی ہیں جب ڈینس ٹھلی گین کر رہے تھے جیف تھومسن گین کر رہے تھے ٹیری ارڈورمن گین کر رہے تھے اس وقت بھی جو ہے نا اس بالنگ کے سامنے ایک میچ میں تین سنچلیاں زہیر عباس صاحب موسین حسن خان صاحب کاسم عمر صاحب نے کی وسیم اکرم نے بھی سنچلی سکور کی آسٹریلیا میں عمران خان صاحب نے بھی سنچلی سکور کی عمران خان صاحب تو نائنٹین نائنٹی ٹو ورلڈ کپ آسٹریلیا میں اپنی لیڈرشپ میں جتا کے آگئے لیکن وہ ایک ٹیم باڈی لینگویج سے نظر آتی تھی ہماری ٹیم نائنٹین نائنٹی ٹو ورلڈ کپ میں بھی کمزور تھی لیکن جب باڈی لینگویج ٹیم کی ہوتی تھی تو پتا چلتا تھا کہ کسی نے کوئی کیج بہت اچھا لے لیا کسی نے آؤٹ کر کے جو ہے وہ وہ ینگسٹرز لڑتے ہوئے دکھائی دیئے ہمارے پاس لڑتے ہوئے کھلاڑی دکھائی نہیں دی رہے آسٹریلیا میں تو جو ہو گیا اچھی خبر یہ ہے کہ دس سال کے بعد پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ آباد ہونے جا رہی ہے آٹھ دسمبر کو سن لنکن ٹیم پاکستان پہنچ رہی ہے اور اب ان کی بی اور سی ٹیم نہیں آ رہی ہے اب چندی مل بھی آ رہے ہیں میتھیوز بھی آ رہے ہیں کرونہ رتنی کی قیادت میں پوری ٹیم آ رہی ہے ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے پہلا ٹیسٹ میچ گیارہ تاریخ سے راول پنڈی میں اور دوسرا انیس تاریخ سے یہیں کراچی میں کھیلا جائے گا اقبال بھئی پاکستان کرکٹ بورٹ کے آفیشلز کو اب تنقید کا نشانہ بنایا ہے نئی ملک صاحب نے بھی نئی ملک صاحب ظاہر عمران خان صاحب کے اسسٹنٹ سیکیٹری ہیں سپیشل اسسٹنٹ سیکیٹری ہیں آپ نے ابھی آئی پی سی منسٹری میں کرکٹ بورٹ کے عالی حکام کو مدعو کیا ہے تو ذرا تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل تو بتائیں وہ ہمارے چیئرمن صاحب نے ابھی اس کا لیٹر پیجیں گے سنڈنگ کمیٹے کی چیئرمن جو ہے ہمارے تو آغا حسن بلوچ اب یہ ڈیٹ کا پتا نہیں ہے مجھے کس دن ہے میرا خالی اس مہینے میں یہ ہے شاید سہتا اس مہینے میں یہ ہوگی کوئی ڈیٹ تو ابھی یہ جو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ٹاپ آفیشل نہیں آ پاتے ہیں نہیں پچھلی دفعہ جب یہ علمانی سامنے آئے تھے آپ کو یاد ہوگا میں نے ورک آؤٹ کرتے ہیں جی آپ ورک آؤٹ کر کے گئے تھے اگر یہ نہیں آئیں گے تو ان کو سمن بیج کے پھر بلوائیں گے وہ اچھا لگئے کہ ان کی بیستی ہوگی ہے جیسے نور ولی خان صاحب کرتے ہیں میں بہت کہہ رہا ہوں نا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کو بلائے پھر انہوں نے فون کر دیا تھا کہ جی سری لنکا آریسی اس وجہ سے اسی وقت وہی پہ تھوڑی جمع ہو ہوا تو مسئلہ یہ نہیں ہے اب بچارے سبان کو بھیج دیتے ہیں اب تو نہیں آئیں گے اب سبان کے ساتھ ذاتی ہوئی نہیں ہے یہ ایک سبان لگا تھا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وسیم خان نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ اس کو بھی بہت ساری چیزیں ہر آپ آج سے نہیں بڑھ صاحب سے اس سے پہلے توکرزیا سے یہ سارے آپ دیکھیں ہر آئی سی سی کی جتنی میٹنگ ہو سبان کی ہم نے بہت پہلے ہم نے اس کو بھی وہ کیا ہے مگر بات یہ ہے کہ صرف سبانی قربانی کا بکرہ نظر آیا تھا آپ کو کیا باقی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں مدرسین رضیر بتائیں آپ بھی تو اجلاس میں بیٹھ کے اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی کرپشن ہو گئی اتنا یہ ہو گیا تو ڈر جاتے ہیں ہر کوئی کوئی بھی چھوڑ کے جلا جائے گا نہیں یہ نہیں ہے اور میں تو کہتا ہوں سبان نے اچھا گیا اور پھر سونے پہ سواگا دیکھیں مانی صاحب تعریفیں کر رہے ہیں کہ سبان تو ایسا وہ تھا سبان ایسا وہ ہوتا ہے اور بڑے اچھے کام کیے بڑے اچھا وہ تھا تو بھائی نکالا کیوں پھر یہ حرور رشید کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے مدستی نظر کیا کر رہے ہیں علیزیا کیا کر رہے ہیں وہاں بیٹھے میں کس کس کا نام لوں ابھی ان کو تو میں لے کے آؤں گا آپ صبر کرو یہ کسی کی بچت نہیں ہے جب ان کا یہ آرڈٹ ہو جائے گا ابھی جو ہم نے آرڈٹ کر آیا ہے اس کے اندر یہ سب اس خاتے میں آئیں گے جو خاپی کے بیٹھے میں ان سے نکالا جائے گا پیسہ کے ابھی پی ایس ایل ون روٹ ٹو میں سترہ عرب روپے کا جو ہوا ہے اس میں یہ سب وہ تھے آپ کو بتا کتنے کتنے پیسے لیے گاڑی کے نمبر موجود ہے اس گاڑی میں یہ جاتے تھے اس گاڑی میں یہ جاتے تھے اس گاڑی میں اتنے کیا کہتے ہیں دھرم کے یہ پیمنٹ کی جاتی تھی یہ ساری چیزیں ان کو حساب دینا پڑے گا ابھی تو سترہ عرب روپے کا تو چھوڑ دیں پی سی بی کی جو سپیشل ریپورٹ ہے وہ لے ہونے والی ہے پیرنٹنگ میں گئی ہوئی ہے مگر اس کے اندر تو بہت بڑے بڑے لے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کی کتنے اچھا سو کے خریب پہنچ جائیں گے آپ نہیں ہے سو مطلب کیا عرب جی عرب کی بات کر رہا ہوں تو یہ تو ایک خرب ہو گیا کون سا اس موٹس ہو رہا ہے آپ دیکھئے گا تو صحیح یہ کھیل کے ساتھ کھلوار ہو یہ تو پھر سبکرپشن کے خلاف اتنی آواز بلند کر رہے ہیں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں دو آزار بندرہ سولہ میں جب یہ میں نے سارے آرڈٹ کرانے کے جب یہ ساری چیزیں ہوئی میں نے نواز شریف صاحب کو خط لکھا کتنے خط میں نے نواز شریف صاحب کو کاخاناب باسی ہے ان کو لکھا ڈی جی ایف آئی ای میرے پر موجود ہے کل میں دکھاؤں گا ایک چینل پہ آپ کو دیکھئے گا اچھا پھر نیپ کو نکھا میں نے کوئی ایکشن نہیں ہے انشاءاللہ ہونے والا ہے اچھا ایکشن ہونے والا ہے آپ سبر کریں آپ کا یہ ٹاپک نہیں ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا منظور اڈائی صاحب آپ سیلیکشن کمیٹی کے میں کہیں نہ کہیں ایک حصہ بھی رکھتے ہیں کیونکہ جو کوچز ہیں بھلے وہ ہیٹ کوچ ہیں ان کو بنایا ہے سیلیکٹر لیکن آپ بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہمارے ملک میں کوئی ایسا ٹیلنٹ دکھائی دے رہا ہے آپ کو جو ان کی جگہ لے سکے ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس وقت ازر علی کی فارم دیکھیں کپتان لگا دیا آپ نے آپ یہ تو دیکھ کے لگاؤ کہ ایک کو ہٹا رہے ہو کہ تمہاری فارم اچھی نہیں ہے دوسرے کو لگا رہے ہو جس کی فارم خراب ہے کپتان اس کی جگہ لگا رہے ہو تو ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا کچھ نظر آرہے ہیں جہاں ٹیلنٹ کی بات کریں ٹیلنٹ تو بہت ہے جب ہم ابھی میچز کھیل رہے ہیں ان کو لوگ پرفارم کر رہے ہیں دوسر سو بھی کر رہے ہیں سسٹم کے ساتھ آرہے ہیں بولنگ بھی آؤٹ کر رہے ہیں لڑکے سپینلس بھی آؤٹ کر رہے ہیں پائی پانچھے چھے آؤٹ بھی کر رہے ہیں ٹیلنٹ تو ہر جگہ ہوتا ہے اس کو یوٹلائز کیسے کرنا ہے آپ نے اب کچھ سیلیکشن ایسی ہوئی ہے کہ جانبوج کی ہوئی ہے یا جب اسے بے ساکتا ہوگی ہے کہ جو اچھے لڑکے تھے وہ بی میں چلیں گے اور بی والے اے میں کھیل رہے ہیں ان کو ریپلیس کر رہے ہیں وہ تھوڑی تھی چیزیں دیکھنی پڑے گی تاکہ جو بڑی کرکٹ ہے بڑی کرکٹ میں بڑے پلیر ہی ہونے چاہیے ہیں تاکہ سسٹم بنا رہا ہے تو شروع سے ہی ہمارا ایک پرابلم طرح ہے فیلنگ کا تو فیلنگ تو ہمیں امپروف کرنی پڑے گی وہ ضروری نہیں ہے کہ گورہی کا آکے کروائے کوئی بھی کروا سکتا ہے لیکن بچوں کا اپنا ہمیں کرنا ہے بچوں کا اپنا انٹرسٹ بھی ہو تو وہ انٹرسٹ کیسے ہم نے ان کو ڈالنا ہے وہ کچھوں کا کام ہے ہمارا فیلڈر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ لائٹ میں نہیں کھیل رہا ہے اندھیرے میں کھیل رہا ہے لائٹ میں میچ ہو رہا ہے بال ادھر جا رہی ہے وہ ادھر بھاگ رہے اگر کوئی گیند رکنے والی ہے تو پیر مار کے بھار کر دے گا تو یہاں پہ باڈی لینگویج یہاں پہ ٹیم کا اس وقت دماغ کہاں پر ہے یہ نظر آ رہے ہیں میں اسی وجہ آپ کو دیکھیں اب ہماری ٹیم دیکھیں ناظرین پنجاب ٹی ٹوانڈی چیمپئن ہو گئے اب ہم بہت پیچھے تھے اب ٹیم سسٹم بناتے ہوئے بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ جونئر کوچ ہیں وہ سینئر کوچ ہیں ہمیں ایک عادت کا پتہ ہے کہ ٹیم کیلئے کام کرنا اور ٹیم وقت سے کام کرنا اور الحمدللہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں میں ایک سیکنڈ آتا ہوں ایک بڑی امپورٹن شخصیت ہمارے بہت ہی اچھے دوست سینئر کرکٹ کولمسٹ اینلسٹ کمنٹیٹر عظر حمید صاحب نے ہمیں جوائن کیا اسلام علیکم عظر حمید صاحب اسلام نسیم کیا علیہ اسلام علیکم آپ کے جتنے بھی گیس آئے ہوئے ہیں میری درست بہت بہت سلام ان کو اقبال بحمد علی خان صاحب بیٹھے منظور علی صاحب بیٹھے ہیں سید رافع صفدر بیٹھے ہیں عظر بھائی بڑے دن بعد بات ہو رہی ہے یہ ہماری کرکٹ کہاں چلی گئی اتنی خراب تو نہیں تھی جب ہم اور آپ مل کے پہلے پرگرام کیا کرتے تھے یہ کرکٹ کہاں چلی گئی ہے نسیم بات یہ کہ تھوڑا فرس ٹائم دینا پڑے گا آپ کا جو بالنگ اٹیک ہے ماں سے بھائے یافر شاہ کے ماں کی تو سارے آپ کے بچے بچے ہی آپ لے کر گئے ہیں تو تھوڑا سوڑی ٹائم آپ کو دینا ہوگا لیکن میرے خیال میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ ہے آپ کا کپٹان جب انہوں نے اپنا کریئر کا سارٹ کیا تھا تو یہ ٹیس ماچس میں ون ڈاؤن آگے کرتے تھے بری فائن پلیئر بہت انہوں کے لئے پاچ ہزار رن بنا چکے ہیں لیکن پھر ہم نے ایک بڑا ایکسپریمنٹ کیا ان کے ساتھ ان کو ون ڈے کا کپٹان بنا دیا اور پھر اوپنر اس میں بنا دیا کہ ان کی جگہ نہیں بنتی تھی تو کپٹانی بھی دی اور ساتھ آپ نے میکشفٹ اوپنر بھی بنا دیا اس وقت کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ ایک تو ان کا کیریئر بالکل ٹانورڈ اس پہ آ گیا اور دوسرا یہ کہ اب جب آفٹریلیا میں آپ اتنے امپورٹنٹ اس میں لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ کپٹان کو پرفارم کرنا ضروری ہے اب آپ کا کپٹان جب خود وہ خود فیلیر ہو رہا ہے تو اس کے جو ڈیسیجن میکنگ ہے کپٹانی ہے اس میں بھی فلاہ نظر آئیں گے بہت زیادہ نظر آئے تو اس وقت جو پرابلم ہے نا پاکستان ٹیم کا میرے خیال میں جو کلیئر آپ لے کے گئے ہیں بیسٹ آویلیبل ٹیلنٹ اجر آپ کے ہیں ٹھیک آپ لے کے گئے ہیں ان میں بہت سارے ینگسٹرز ہیں جن کو آپ کو چانس دینا ہے گروم کرنا ہے لیکن جو کپٹانی آپ نے سوپی دینا the man who actually is the pivot behind everything وہ بیٹارہ خود out of form ہے اور وہ خود اپنی ٹیم میں اس کی جسٹیفیکیشن نہیں بن رہی کپٹان کی جب کپٹان کی ٹیم میں جسٹیفیکیشن نہیں بن رہی یہ کناٹ لیڈ بائی اس پر ٹیم کو کس طرح سے وہ میچ میں جوہا لڑوائے گا ورائی تک بیسک پر بیسک پر ویڈیو کپٹن جی ازر امی صاحب میں جانا چاہوں گا کچھ ٹیم مینجمنٹ کے بارے میں بھی بتائیے مزبا اول حق کو آپ نے تین تین چارج دے دیئے وکار یونس بھی ہیں تو یہ ڈیسیشن کیسے لگ رہے ہیں آپ کو میں پسکر یہ بلیف کرتا ہوں کہ وکار یونس کو تو بالنگ کوچ نہیں آنا چاہیے پہ دو رفعہ ہیڈ کوچ رہا چکے ہیں اور پاکستان ٹیم کی پلس مائنسز پتا تھے اور اگر مینجمنٹ نے ان کو ٹرائی بھی کیا ہونا تو ٹھر میکی والا معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آئے جہاں تک مزبا کا رول ہے دیکھیں چیف سیلیکٹر کی حد تک تو میں مانتا ہوں کہ مزبا اب بالکل رول ہے کیونکہ سال پہلے تک تو وہ جنسٹر کرکٹ کیا جرے ہیں ان کو لوگوں کا پتا بھی ہے انہیں پلیئر کا پتا ہے سو پاہلے تک لیکن ہیڈ کوچ کی جو ذمہ داری ان کو سوپی گئی ہے میں نہیں کیونکہ بسیقلی وہ ایک اگریسی کفنا نہیں تھے اور جب آپ ہیڈ کوچ کے رول میں آتے ہیں اور جب تین سٹریجی آپ بناتے ہیں تو وہ دیفنسی جو آپ کی نظر آتی ہے آج کل جو کرکٹ کھیلی گا رہی ہوں بڑی اگریسی ڈیس میکشز میں چار جا دن میں آپ کے میچیں ختم ہو جاتے ہیں تو ایک ڈیسنسیف اپروچ کے ساتھ ٹیسٹ میچ کے اندر ہیڈ کوچ کی پرفارمنس میرے خیال میں مضبع کو ٹائم لگے گا اگر وہ اس سائیکی سے نکل جاتے ہیں تو کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائیں تو میرے خیال میں سیلیکٹر تک تو ان کا جو ہے وہ رول بالکل ٹھیک ہے لیکن ہیڈ کوچ کے اوپر سوالیاں نشان دکھائی دیتا ہے تینکیو بری مچ عزر حمید بھائی بہت بہت شکریہ آپ آل آوٹ کا حصہ بنے اور آپ ہمیشہ آل آوٹ جاتے ہیں میری کوشش ہوگی کہ آپ آکے میرے ساتھ یہاں شو میں بیٹھیں تو مجھے بہت ساری آپ سے باتیں کرنی ہے رافی صفدر صاحب یہ سکلز کی کمی کیا ہو گئی ہے ہمارے کرکیٹرز کے اندر وہ سکلز دکھائی نہیں دے رہی ہیں یا وہ ڈیولیپ کیوں نہیں ہو پا رہی ہم کہاں فالٹ کر رہے ہیں دیکھیں نسیم بھائی سب سے ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ایمپروائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کو دنیا کی دوسری ٹیمز دیکھیں آپ انگلینڈ کو دیکھیں اگر ہم پاور ہٹنگ کی بات کرتے ہیں آج کل کی ٹرکٹ ٹیسٹ کرکٹ بھی ہو آپ ڈیویڈ وانڈر نے باونڈریز میں سکور تھے زیادہ رننگ بہت اچھی تھی اس کی اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹی ٹوینٹی ہو وانڈے ہو پاور ہٹنگ کا بہت زیادہ ایک رول پلے ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں جتنے بیٹسپن ہیں نمبر ون جب ہم لوگ نیٹس ہو رہے ہوتے ہیں بل میرے سنیے گئے یہ بہت نیٹس سیشن ہو رہے ہوتے ہیں نمیسٹک کرکٹ کے اندر بھی تو وہاں پہ فرسٹ اف آل جو بولرز ہوتے ہیں وہ بیٹسپن کو بانسر نہیں کر سکتے کہ وہ انجرڈ نہ ہو جائیں یوکر نہیں کر سکتے کہ بلہ ٹوٹ جائے گا تو جب آپ کے بیٹسپن کی یہ اپروچ ہوگی کہ آپ اپنی ٹیم کے بولرز کو ان کی ڈیویلپنٹ کیسے ہوگی جب ان کو آپ کھل کے گین نہیں کرنا دیں گے نمبر ون نمبر ٹو ابھی نیٹ پہ عمران خان نے بہت اچھی گیند کرائی جی تو ان کو لے گئے وہ عمران خان سینئر ہمارے ایک عمران خان کا نام آئے گا تو وہ پرائمیل چو ساپ عمران خان سینئر ہے وہ دبل سینئر ہے پھر ایک سینئر ہے پھر ایک جونئر ہی ہے یہ بھی کرکٹ کا حصہ ہے ہماری جی یہ سنیے گا ذرا جی اس کے دوسری بات دیکھیں جو چیز دیکھنے کی ہے جتنے بھی آپ کے سٹارز ہیں آپ کرس گیل کو لے لیں پولارڈ کو لے لیں آپ جیسن رویل لے لیں جتنے بھی اچھے دنیا کے پاورٹز ہیں ان کی ٹریننگ ان کو فالو کرنا چاہیے فالو خالی اسے اس میں نہیں کرنا چاہیے کپڑے کیا پہن رہے ہیں آپ ان کی ٹریننگ دیکھیں ٹریننگ جیم والی ٹریننگ کی بات نہیں کر رہا ہمیں on the field کیا ہے یہ مین پچ پہ بولنگ مشین لگا کے 90-95 مائلز کے اوپر چکوں کی پریکٹس کرتے ہیں اور باؤنڈری کی نہیں یہ سٹینڈز کو ٹارگٹ کرتے ہیں ہماری ہاں انڈر آم بال کہہ کہتے ہیں اوور آم بال کے اوپر چکے مارتے ہیں 20-50 کلومیٹر کی سپیڈ پہ اور وہ کہتے ہیں ہم پاور ریٹنگ کر رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا آپ کو اپنی سکلز بھی ڈیویلپ انٹرنیشنل انٹرنیشنلی جس طرح ہو جارہی ہیں اس طرح نہ کرنی پڑیں گی تو بات یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ یعنی کہ آپ بجائے سمنٹ پہ پریکٹس کراتے اور آپ پاور ریٹنگ کرو آپ آسٹریلیا جارہے تھے آپ کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا میں پچھز باؤنسی ہونی ہے ٹھیک ہے نا نمبر وان آپ کے پھر جو بیک فٹ پچھے تھے آپ کو ان کو لے کے جانا چاہیے تھا نمبر ٹو اگر آپ مہینے دو مہینے پہلے کیمپ لگاتے جہاں پہ سینٹر کا وکٹ جو تھا آپ سمنٹ کرتے آپ نے فاس باؤنس کے بولتے بھائی گینے کرو اور بیٹس پر میں بولتے اس پر پریکٹس کرو پھر ایک دفعہ جب آپ کا فیر ختم ہو جائے گا ٹپے سے کتنی زفہ لگی گیا آپ کو آپ کے لئے سٹارٹ بھی کچھ نہیں ہے دوسرے بھی نہیں آپ کو پیس باؤنس وہ ملتا ہے جو کہ وہاں آپ کے لئے آسان ہی ہو جاتی آپ محمد عرفان جو ہمارے فاس بولر ہیں ان کے لئے انڈیا نے کیا پریکٹس کی تھی آج سے کچھ سال پہ لے وہ چیئر رکھ کے وہ بولر بندہ کھڑا ہوتا تھا اور اس کے اوپر سے بال پھیکتا تھا ہر بار سکیپ گورڈ کے آدھے جی پلیئر کی جو خامیہ ہوتی ہیں اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے غلطی پلیئرز کی ہے اگر میں ہوں مجھے اپنے آپ کو خود امپروف کرنا ہے کوئی آ کے کوئی بتا سکتا ہے مزبا والاک کہ ڈیسیجنز ہاں سیلیکشن کے اندر غلط ہیں کہ موسا کو اور وہ نسیم شاہ کو ان ایکسپیرینس کو لے گئے مگر جہاں اگر ازر علی یا پھر اسیس شفیق یا شان مسود یہ لوگ اگر سلپ پہ آپ کے 80% پلیئرز آؤٹ ہو رہے ہیں آسٹریلیا کے اندر آپ چھٹی چھٹی سٹمکی بال کو کھیل رہے ہیں سٹاک آپ کو دو بالن ڈرائیو کر کے چوکے کھاتا ہے پھر اس کے بعد ایک اندر کرتا ہے پھر ایک بار نکالتا آپ سٹیپ ہو جاتا ہے افتخار بھائی ماشاءاللہ بہت اچی پرفارمنسز مگر جس سیچویشن میں آپ کھڑے ہیں آپ نے ساتھ و سٹم کی بال کو کٹ مارنے کے چھے فیلڈر آپ کے پیچھے گڑے ہیں بات یہ کہ اپنی مسٹیکس اگر آپ لرن نہیں کریں گے تو یو کانٹ ڈیویلیپ اکبال بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ پر ایک پریکٹس سیشن میں اگر مثال کے طور پر ایک 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 سپیلینس بیٹسمن ہے اور کوئی ینگ بولر گین کر رہے تو وہ بیٹسمن پروفیسنل ہیں یہ پیسے لیتے ہیں ان کا کام یہ ہے اور سٹیلیا میں کر کے دکھا دے کوئی ابھی وارنر کی اور سمیت کی مثال سر آپ کو رپورٹ دیا اگر بھائی اگر بھائی سال بھر بھائی دونوں آئے واپس اور آتے ہیں انہوں نے سو سو لگانے شروع کر اگر بھائی نسیم شاہ نسیم شاہ کے بارے میں سب کہہ رہے ہیں آپ انفٹ لے گئے سنیں وہ انفٹ لے گئے گئے ہیں آپ وہ فٹ نہیں تھے کیونکہ آپ نے دوسرا کیس اس لیے نہیں کھلایا دوسرے بیننگ میں انہوں نے گئے نہیں کی ہمارا پلئیر انفٹ چلا جاتا ہے آپ سے لیے ہمیں گلین میکسویل وہ دوسرا ان کا جو اپننگ بیٹس میں نے انہوں نے یہ کہہ کر جو پرمنٹ تھے ٹیم میں انہوں نے کہا کہ اس وقت ہماری منٹل حالت ایسی نہیں ہے ہم منٹلی گوڈ فریم آف مائنڈ میں نہیں ہیں اس وجہ سے ہم نہیں کھیل سکتے انہوں نے اپنی سلوٹ چھوڑ دیا ہمارا کلچر ہے ہمارا سولہ سال سے بڑا کلچر ہی نہیں ہو رہا دیکھیں میں آپ بتاؤں یہ بات ہو رہی تھی کہ ارسے آپ کے پاس تین ینگ سر گئے جو بھی موسیٰ نسیم اسنین 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 کو تو مگر میں یہ کہتا ہوں کہ وسیم نے اور موسیٰ نے پورا دیا ہے اپنا مطلب تھوڑا بہت اگر ان دونوں بچوں کو یہ سکھایا جاتا کہ یار یہ لائنر سکھاتے بھی نہیں سر دیکھیں بات یہ سکھانی کی جگہ نہیں ہے یہ جگہ پکے پلیئرز کو کھلانی کی ہے مجھے یہ بات بتائیں آپ مچور لیکن اگر یہ بات کر رہے ہیں رافیہ وہی کہہ رہے ہیں وہی ینگ سٹرز تھے تو بولنگ کورس تو بتائیں میں جو بات کہنے چاہ رہا ہوں آپ کچھ نہیں کرتے آپ نے دیکھا کہ جب ان کے پاس بھی ایک سو پیتالیس ایک سو چالیس بولر ہے انہوں نے چار سلیپے لے لی ایک گلی لے لی ایک پوائنٹ لے لیا اب کہاں تک نکلے گا انہوں نے پتہ ہے یہاں سے گیند بھار نکالو تو آپ اپنے دونوں ینگ سٹر کو یہ بتا دے تم نے یہ سٹرائن پہ گیند کرنی ان کو چیک کر لو ان کو چیک کر لو رات کو تو دکھا گئے سکتے تھے یار ٹی وی پہ بٹھا گئے یار دوبارہ سے یہ یہ ریکارڈنگ چیک کر لو نہیں سب نے جگہ پہ گیند نہیں کی سب سے بڑا فالٹ تھا بولرز نے جگہ پہ گیند نہیں کی ابھی بات کی تھی کاشیف بھٹی کی را فیلے کاشیف بھٹی آپ نے بھی دیکھا ہے ڈومیسٹک میں ایک نومی تو ذرا دیکھیں ان کی کیا ہے کسی نے سلیکٹ کیا ہے کہنے سے رن تو روکتے یاسر سے اگر آؤٹ نہیں ہو رہے تھے تو آپ کاشیف کو لگیں یاسر سے اپلائٹ تو کریں آپ جو ہے وہ امامو لکی جگہ عابد علی کو تو کھلاتے ہیں عابد علی کسی لیے کر گئے ہم کو اپنا کلچر تھوڑا چینج کرنا پڑے گا ڈومیسٹک ٹرکٹ کا دیکھیں میں پی آئی اے سے دوہزار بارہ تیرہ سے کھیل رہا ہوں ٹھیک ہے جو ہماری پچز بنتی ہیں پاکستان کے اندر پنجاب میں سپیشلی وہاں پر صرف ایک سپنر کھیل سکتا ہے آپ کو چار فاز بولر کھلانے پڑتے ہیں ایک سپنر کھیلتا ہے آپ کا ایک سپنر جو سینے سپنر ہوتا ہے ٹیم کا باقی دو تین سپنر پیچھے بیٹھا ہوتا ہے آپ کے پاس سپنر ڈیویلپ نہیں ہو رہا کیوں کیونکہ آپ کو موقع نہیں ملتا بھائی زلفگار بابر کو ڈال دیتے ہیں یہاں پر زلفگار بابر پچاس آور کر رہے ہیں ایک اند سے تو ینگسٹر کب کرے گا دوسری بات یہ ہے جب آپ آزگر آسٹریلیا ٹور گئے واپس آگئے وہ ڈسکارڈ ہو گئے آپ سمجھ رہے ہیں ان کا کوئی ان کا کوئی نام نہیں آپ کاشو بھٹی کیا کہتے ہیں ٹور پہ گئے ہیں کاشو بھٹی پچیس آور کرتے ہیں چالیس پنتالیس رن پچاس رن دیتے ہیں اس طرح کی پیفارمنسز ان کی رہی ہیں کچھ میں ظاہرہ ڈومیسٹر ککٹ میں وہ فالو کرتا ہوں اور ایک جگہ پہ بات ہی آپ suffocate کرتے ہیں بیٹسمن کو تو ظاہرہ وہ وکٹ دے کے جائے گا وہ کبھی نہ کبھی یہ دوسری انٹ سے دے کے جائے گا پرابلم یہ ہے کہ یاسر شاہ کھیل رہے ہیں وہ کھیلتے رہیں گے اس طرح ہی سائیڈ میں سپنر جائیں گے واپس آجائیٹس واپس آجائیں گے پھر وہ کسی کونے میں چلے جائیں گے بات ہی ہے آپ کا سپنر آپ کو ڈومیسٹرک سرکٹ میں کرنا کیا پڑے گا رول بنائے کہ ہر میچ میں تین فاس بولر دو سپنر لازمی کھیلنا ہے ٹھیک ہے نا اس جیسے پی سی بینے دیویلپ تو کریں آپ آپ دیویلپمنٹ کہاں سے ہوگی سر منظور بھائی میں اسی بات جیسے رفے کہہ رہا ہے یہ چیزیں دیویلپ کرنے کی ہیں کہ ہم نے پچھیں کیسی بنائی ہیں اور بولر کونسٹ ڈالے ہیں بال کونسٹ لگایا ہے اس پہ جتنا کام کریں گے ورکنگ آور روز زیادہ ہوں گے تب ہی اور ایکسپیئرنس آئے گا ہمارے یہاں ٹی ٹوانٹی سے سارا کچھ ہو رہے ہیں پچھلا آپ لوٹ دیکھنے جتنے بھی پلیٹ یہ سنسے ٹیسٹ کھیل رہے ہیں لوگ جیہ ٹی ٹوانٹی سے سب کچھ ہو رہا ہے میں اس کو بولتا ہوں ٹی ٹوانٹی دال لگانے والی قوم ہے گیم ہے اس میں کسی کے دو بر میں ہٹیں لگ گئیں بولر چلا گیا ٹیسٹ کم کا حصہ ہے لیکن معذرت کے ساتھ ہم بولیں نیتوں کا عمل دخل ہے سارا لیکن فواد اتنے عرصے سے سکور کرے جا رہا ہے کرے جا رہا ہے وہ نہیں بنا پاتا جگہ آپ آپ کسی کے کپتان کا پسل میں آپ کو ایک دیتا ہے یا بھی انڈر نائنڈ کی ٹیم کے سیلیکشن ہوا ہے آسیم رزبی اور مسرور ٹیم انہوں نے بی سیلیکٹ کر کے بھیج دی سیلیکٹ کی اب آپ مجھے بتائیں مسرور ان سے بڑا کوئی میں یہ نہیں کہتا بہت اچھے کوچ ہیں بچوں وہ کرنے آپ کیا ہوا کہ جی یہ آپ کر کے لاہور بھیج دیں وہاں پہ راہ و افتخار جو ہیں اس کی سیلیکشن کریں گے اب جو انہوں نے جو صحیح لڑکے دے بار کر دیے کوئی پرچی آئے ان کو کر دیا یعنی کیا طریقہ ہے جب ان کو دیا ہے تو ان کے ہاتھ میں دو نا کراچی میں سیلیکشن ہو رہا ہے یہ ٹیم بنا گے بیز دے دیں آپ کو پتہ نہیں آپ نے پرچے پہ پڑھ گے اس کو کر دیا یہ کون سا طریقہ بنا منظور بھائی کوئی امید رکھیں ہم آپ اس وقت ڈومیسٹک سرکٹ میں ہر جگہ گئے جا کے پلیئرز دیکھیں ہم کیا توقع کریں یہ قوم مایوسی رہے یا آپ نے کچھ دیکھا ہے یہ بھی انشاءاللہ سسٹم بن رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں اقبال میں ہم تو گراؤنڈ میں ہیں میں دو کراچی ساتھ بیٹھا ہوں دو زیادہ بول کے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کرنا کیا ہے بات کیا کرنی ہے آپ کہتے ہیں غلط بولے اب اس میں ختم کر کے چھے ٹی میں بتا دی سولہ ریجن تے سولہ میں سے چھے کر دی آپ نے اب باقی جو دس ریجن کے لڑکے تھے وہ کہاں جائیں گے یہ سسٹم کبھی بھی نہیں چل سکتا جو چھے ٹیموں کو لے کے آرہ ٹیکسی چلائیں گے اب ایک مثال مجھول بھائی جواب دے نہیں جنگ سٹر تو زیادہ ہیں بیچ میں ٹیس پلیئر تو ایک کھل کے گئے ہیں اب میں ٹائم لگے گا اب کیا کیا ہے جو کوچز ہیں ہیٹ کوچز وہ سلیکٹر آلسو تو پورا پورا گیم دیکھ رہے دونوں جو کوچز ہیں دونوں ٹیموں کے پلیئرز کو ووچ کر رہے ہیں کون پرفارم کر رہے اور کیسے کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کافی بہتری آئی گی میرا پروپوزر دیکھا دی جاؤں ہی آپ نے نکال دی پلیئر نکال دی دپارٹمنٹ میں سے ٹاپ پروفارمر ہوں گے ان کو آپ پروینشل پلائے پلائے پر وہاں پاکستان سلیکٹ کریں ٹھیک ہے آپ اگر ریڈنگ گراؤنڈ آپ کے دپارٹمنٹ ہیں جاوید میاداد عمران خان جاہیر عباس سکلین بہت شکریہ آپ کی آمد ہمارے ملک کے آنر منظور علیہی صاحب ینگ سٹر رافی آپ بہت اچھا بولے انشاءاللہ آپ آتے رہیں گے ہم اس پر ضرور بات کریں گے تو پھر آپ یہاں تو جو آسٹریلیا میں ہو گیا ہو گیا آپ سرلنکا کی تیاری کریں اور اگر پاکستان ٹیم ایننگ سے شکست بچانے میں کامی ہو گئی جو تنویر احمد نے کہا سیریز سے پہلے دونوں مائج ایننگ سے ہاریں گے تو تنویر کی بات کو کچھ خراب کرنے کی کوشش کریں یہ قوم اس طرح